مکم پاکستان نے وفاقی کبینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے مکم کی قیادت سے رابطہ کر کے انہیں کبینہ میں شامل ہونے پر رضا مند کر لیا مکم کو وفاق میں دو وزارتوں کے علاوہ دو مشیر بھی ان کی جماعت سے ہوں گے جبکہ سین میں گورنرشپ مسلم لگ نون کو دی جائے گی اس کے علاوہ سین میں مکم کو کم از کم پانچ وزارت دینے پر بھی اتفاق ہوا پنجاب اسمبلی میں وزیراعظم پنجاب کے انتخاب کے دوران ہونے والی ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کے لیے پولیس نے اسمبلی سیکیٹریٹ سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی سیکیٹری اسمبلی کے جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج محیعہ نہیں کی گئی تھی جس پر پولیس کے عالی حکام نے سیکیٹری اسمبلی سے فوٹیج لینے کے لیے مذاکرات کیا اور ان کے انکار پر پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ذراعہ کے مطابق پولیس اسمبلی میں واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا سسٹم بھی ساتھ لے گئی نئے وزیراعظم ازاد کشمیر کا انتخاب آج ہوگا پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون پر مشتمل متحدہ اوپوزیشن نے انتخاب کا بائیکارڈ کر دیا طریقہ انصاف کے سردار تنمیر علیہ السلام کا بلا مقابلہ وزیراعظم انتخاب ہونے کا امکان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کی چودہ سیٹیں چھین کر عمران خان کو اقتدار دیا گیا عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو ثابت کر دیں ہم سڑکوں اور ایوان میں ان کے ساتھ ہوں گے وزیراعظم پاکستان عدالتی کمیشن بنا کر ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی جس سے آپ وزیراعظم بنیں عمران خان کے جلسہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار کے لیے یہ سازش کر رہے ہیں ہنگو میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے تیس کے زمنی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر ندیم خیال نے کامیابی حاصل کر لی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نتیجے کے مطابق زمن انتخابات میں پی ٹی آئی امیدوار ڈاکٹر ندیم خیال کامیاب قرار پائے این اے تیس ہنگو کے تمام دو سو تس پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے ندیم خیال بیس ہزار سات سو بہتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جے یو آئی کے مفتی عبیداللہ اٹھارہ ہزار دو سو چواریس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جبکہ اے این پی کے امیدوار سائی دوما نے تین ہزار تین سو چودہ ووٹر حاصل کیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا کہنا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا دشمن قوتیں عرصہ دراز سے کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ غلط معلومات اور پروپوگنڈے سے ریاستی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے دوسری جانب آرمی چیف کا سی ایم ایچ لاہور کا دورہ ہوا اور میجر حارس کی عیادت ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ میجر حارس کے معاملے پر قانون اپرا رستہ لے گا اور زیر حراست ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت ان کے خلاف انتقامی کاروائی کرے گی یہ لوگ نیب اور ایف آئی اے میں ہمارے خلاف کیسز بنائیں گے مجھ پر ممنوع فارن فنڈنگ کیس ڈالا ہے تاکہ مجھے کھیل سے باہر کر دیں سابق وزیراعظم عمران خان نے فوری الیکشن اور مراسلے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ جلسے کی نہایت پرجوش اور یادکار حمایت پر وہ اہل کراچی کے مشکور ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا وزیراعظم نے انہیں برتف کرنے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گورنر سرفراز چیما کا کہنا ہے کہ وزیراعظم مجھے عہدے سے اس طرح نہیں ہٹا سکتے وہ سمری صدر مملکت کو ارسال کر سکتے ہیں جب تک صدر مملکت چاہیں گے میں گورنر ہاؤس میں رہوں گا مجھے دی نوٹیفائی کرنے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے وزیراعظم کے پاس نہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کی تردید کی ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کا ہے ان کے دفتر تک ایسی کوئی سمری نہیں پہنچی ان کا کہنا تھا کہ عمر چیما گورنر پنجاب کی طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے رانہ سناؤلہ اہم وزارت کے لیے ڈٹ گئے نئی حکومت آنے کے سات دن بعد بھی وفاقی کا بھی نہ تشکیل نہ دی جا سکی آپسی تحفظات کے باوجود وزارت داخلہ رانہ سناؤلہ کو دیے جانے کا امکان ہے دو لیگی رہنماؤں نے رانہ سناؤلہ پر تحفظات سے قیادت کو آگاہ کیا وزارت قانون دفاع اور اطلاعات پر پی بی پی کی نظریں ہیں جس پر نون لیگ ہچکچا رہی ہے ایمکیم پاکستان کو بھی مرضی کے وزارتے دے کر راضی کیا جائے گا خیبر پخت انخواہ کے زیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج نے آپریشن میں کل ادم تحریک طالبان کے دو انتہائی مطلوب دہشت کردما دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق پندرہ اور سولہ اپریل کے درمیانی رات حساس اداروں اور پاک فوج نے کولاچی کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے کہنا ہے کہ ہلاک دہشت کرد خودکش چیکرز اور آئی ایڈیز بنانے کے ماہر تھے اور مختلف تخریبی کارمائیوں میں ملاوش تھے جبکہ ہلاک دہشت کردوں کے زیر استعمال دو مشین گن کے علاوہ چار گنیٹ برامت ہوئے